امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے ہمارے ذریعے بتائی گئے نسخوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہوں گے آپ جانتے ہیں مجھے میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر حکیم ایم واسل ہم دہرادون اتراکھن سے اور آپ دیکھ رہے ہیں لقمانی آئیربیدہ دوستوں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے اپنے چینل پر آپ کی بیماریوں کی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں بد قسمتی سے چینل پر لگاتار ویڈیوز اپلوڈ نہ کر سکا اس لیے چینل کا گراف نیچے آ گیا ہے میں آپ سے ریکویشٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل پر آئیے اور ویڈیوز دیکھئے میں آپ کو زیادہ تر سیکریٹ پروبلم کے بارے میں بتاتا ہوں اس لیے کہ آج کل جو دواؤں کا دور دورہ ہے اس میں لوگ بہت زیادہ چھل سے اور فریب سے کام لیتے ہیں دیسی دواؤں میں ہربل یونانی اور آئیرویدک دواؤں میں انگریزی دوائیاں پیس کر گھونٹ کر ملا دیتے ہیں جس سے وقتی فائدہ ہوتا ہے لیکن آپ کے اوپر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے جن دوستوں کو اپنی مردانہ طاقت میں کمی محسوس ہو رہی ہے اور وہ بلکل اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگے ہیں کہ ان کے بس کی کوئی بات نہیں ہے یہ ایجڈ عمر کے لوگ ہوں یا ہمارے نوجوان چہتی عمر کے بچے ہوں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ انسٹ دواؤں کا استعمال نہ کریں اس لیے کہ آپ کو اول لائن ڈبا بن دوائی جو ملتی ہے یا جو لوگ دکھاتے ہیں کہ اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ تمام دوائیاں آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی اس لیے کہ مردانہ کمسوری کے علاج کرنے میں پرکرتی کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مزاج کیا ہے مزاج سے الگ اگر دوائیاں ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی اگر آپ کو مردانہ کمسوری ہے سیکشول کمسوری ہے اور آپ کو ایریکشن نہیں آتا تو آپ نوٹ کیجئے نسخہ سب سے پہلے ہمیں لینے ہی جائیفل جائیفل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جائیفل کے اندر سراخ نہیں ہونے چاہیے اگر سراخ ہوں گے تو یہ پرانی جائیفل ہیں یہ نیا جائیفل ہے فریش جائیفل ہے تازہ جائیفل ہے اس کے اندر آپ کو سراخ نہیں ملے گا تو سب سے پہلے لینے ہیں جائیفل جائیفل کے بعد میں آپ کو لونگ لینی ہے لونگ اس طرح کی لونگ لینی ہے جو تھوڑی سی راؤن کلر کی ہو کالے کلر کی لونگ نہیں لینی ہے اس کا اویل نکال لیا جاتا ہے اور یہ خراب ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو بینیفٹس نہیں ملیں گے یہ سستی ہوگی اس کی قیمت دو گنی ہوگی تو آپ یہ والی لونگ لیجئے گا کیا کونٹیٹی رہے گی یہ میں آپ کو بتا دوں گا جائیفل لونگ اور جاویتری جاویتری اس طرح کی ہونی چاہیے یہ جاویتری میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں ٹیک ہے اور جاویتری دکھانے کے بعد میں میں آپ کو اس نسخے کا اگلا حصہ دکھا رہا ہوں یہ لینا ہی ہمیں بیر بہوٹی بیر بہوٹی بیر بہوٹی اب کافی کوسٹلی ہو گئی ہے سستی نہیں ہے بیر بہوٹی بازار میں آپ کو کئی طرح کی ملے گی لوکن ملے گی لیکن یہ اصل میں کیلہ ہے یہ کسی چیز کی بنی ہوئی نہیں ہے اس میں اگر آپ مار کھا گئے تو آپ اپنے نسخے سے فائدہ نہیں لے سکتے کشتہ شنگرف جو بہت اچھے طریقے سے بنا ہوا ہو اگر کشتہ شنگرف یا کشتہ بھسم شنگرف کا بھسم اگر کچھا رہ گیا تو آپ کی کٹنی فیل ہو سکتی ہے یہ بہت اچھا لینا ہے اور پھر لینا ہے آپ کو اکرکرا یہ اکرکرا ابھی آیا ہے میں نے ابھی اس کو ڈسپلے پر نہیں سجایا ہے اس لیے ایسے ہی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے اکرکرا اکرکرا ایرانی انڈین نہیں تو اکرکرا ایرانی لینا ہے جاویتری لینی ہے اور آپ کو لونگ لینی ہے اور آپ کو جائفل لینا ہے اور آپ کو بیر بہوٹی لینی ہے اور اس کے بعد میں شنگرف کا بھسم یہ شنگرف کا بھسم ہے تو کرنا یہ ہے کہ پہلے شنگرف کے بھسم کے علاوہ جتنی بھی جلی بھوٹیاں ہیں ان کی آپ کونٹیٹی سن لیجئے جائفل لونگ اکرکرا اور جاویتری جائفل لونگ اکرکرا اور جاویتری یہ لینے ہیں پچیس پچیس گرام پچیس پچیس گرام کا آپ پاورڈر بنائیں گے پاورڈر بنانے کے بعد میں بارک کریں گے پیسیں گے اس کو اور فائن پاورڈر بنا لیں گے اس کے بعد میں آپ کو لینی ہے تیس گرام بیر بھوٹی میں کہہ چکا ہوں کہ تیس گرام بیر بھوٹی یہ آپ کو اوریجنل لینی ہے لوکل کسی چیز کی بنی ہوئی نہیں لینی ہے اصلی کیڑا لینا ہے اس کا مخملی کیڑا اس کو بولتے ہیں تو تمام دباؤں کو پیس کر بیر بھوٹی کے ساتھ میں آپ اس کو مکس کریں گے اور اس کی گھٹائی کریں گے گھٹائی کرنے کے ڈھائی گھنڈے کے بعد میں آپ اس کے اندر یہ کشتہ شنگرف ملائیں گے کشتہ شنگرف ملانے کے بعد آپ کی دوائی تیار ہو جائے گی کشتہ شنگرف ملانے کے بعد آپ اس کو آدھا گھنٹہ کھرل کریں گے آدھا گھنٹہ کھرل کرنے کے بعد میں آپ کی یہ دوائی تیار ہو چکی ہے آپ اس کے ایک ایک گرام کے کیپسول بھر لیجئے گا بھرنے کے بعد ایک کیپسول آپ کو صبح لینا ہے ایک کیپسل آپ کو رات میں لینا ہے صبح شام دودھ کے ساتھ آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کی یہ تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی جو میں نے بتایا پینس کا سکڑ جانا اور پینس کے اندر تناؤں نہ آنا تمام حالات موجود ہوتے ہوئے بھی پینس کا شرماتے رہنا اور اس میں طاقت نہ آنا اس کا ایریکٹ نہ ہونا ان تمام چیزوں کو جڑ سے ختم کرنے کے بعد آپ کو نیچرل طاقت اور پاور یہ نسخہ دے گا تمام سائیڈ ایفیکٹ والی دھواؤں سے آپ کو بچائے گا اور تمام ایسی چیزوں سے جو آپ کی کڈنی کو فل کر دے جو آپ کے لیور کو ڈیمج کر دے جو آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھا دے ایسے نسخے سے آپ کو بچائے گا یہ بہت اچھا نسخہ ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں مریضوں پر یہ نسخہ آزمایا جا چکا ہے آپ اس کو اوریجنل جڑی بوٹیوں کے ساتھ بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت پاور آپ کو یہ نسخہ دے گا اور آپ کو اور کسی علاج کی طرف نہیں جانا پڑے گا ایسے ہی جنون نسخوں والی ویڈیو کو جاننے کے لیے دیکھنے کے لیے آپ لقمانی آئی ارویدہ کو سبسکرائب کیجئے اور اس کی ویڈیو کو شیئر کیجئے پھر ملیں گے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ نجبان ہندوستان زندہ بات موسیقا